کشمیر میں بھی لوگ سبہ الیکشنز کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ تیزے سے بڑھ گئی ہیں اور بی جے پی نے کل دو کنڈیٹس کو ان کو دوبارہ سے جتندر سنگھ ادھمپور سے اور جگل کشور شرمہ جمہوں سے ان کو پھر ایک بار تیسری بار موقع دیا ہے وہ لوگ سبہ کے کنڈیٹ ہوں گے بی جے پی کی طرف سے کانگریس کہاں پہ کھڑی ہے کانگریس اور باقی اپوشن پارٹیز کب تک اس کا اعلان کریں گی کنڈیٹس کا اس پر بات کرنے کے لیے میرے س سلوانی جو مکشمی پردیش کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہے وکار صاحب سب سے پہلے تو پوچھنا چاہوں گا جو کل دو یہ نومنیشنز ہوئی ہیں آپ کی کیا ریاکشن ہے پہلے نہیں کسی بھی پارٹی کو حق ہے اپنا کنڈیٹ کھڑا کرنے میں ڈیموکریٹک رائس ہے ہمیں بھی ہے ان کو بھی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو دو کنڈیٹ دیئے ہیں وہ وہ دو کنڈیٹ ہیں جو دس سال سے پارلیمنٹ ممبر ہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے زیرو ہے میں بھی اس ادھنپور کانسٹنسی کیا لاسٹ کانسٹنسی بنی حال میری آتی ہے تو میں بھی اس کا پارٹ ہوں آپ جدندر جی سے پوچھو کہ میری ایک کانسٹنسی جہاں سوہ لاکھ ووٹ ہے وہاں آپ نے دس سال میں دو پینسے کا کوئی کام کیا دس سال میں آپ کتنی بار وہاں آئے آئے ہی نہیں کبھی وہ کنڈیٹ ہیں بی جی پی کے وہی حالت ہے جھگل کشور کی یہاں کی جمعوں کی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بار ٹائ ہے بی جی پی کی ہار کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کیا پتہ کون سا دگج کنڈیٹ ملے گا ہم کو لیکن وہ کنڈیٹ ملے جن کا زمین جو ہے کھسک چکی ہے ان لوگوں نے موڈی جی کے نام پہ دو بار ووٹ لیا اور موڈی جی آنے لگے آپ کو مجھے دینا ہے میری شکل کو دینا ہے لیکن دس سال میں موڈی جی بھی نہیں دکھے اب یہاں آئے تھے لوگوں کو امید تھی ڈیلی ویجر پرمنٹ ہوں گے ہماری یوٹی جو بنی ہے وہ سٹیڈ بنے گی ہمارا دربار موبال ہوگا ہمارے گریبوں کے لون ماف ہوں گے ہوا ہی کچھ نہیں اب تو گورنمنٹ چلی گئی کوڈ آف کنڈیک لگنے والا ہے تو مجھے پورا یہ کی دو بار سگریننگ کمیٹی کے میٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی ہمیں الائنس پارڈنرز کے ساتھ ڈسکیشن ہو رہا ہے آج یا کل ہماری سیٹ شیرنگ فائنل ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا کنڈیٹ آئے گا اور کانگریس نیشنل کانفرنس اور ہمارے الائنس پارڈنر پی ڈی پی ہو دوسرے وہ سب جو ہیں جس کو جو سیٹ ملے گی ہم انشاءاللہ وہ سیٹ پکا جیت کے لائیں گے اور پانچ کی پانچ سیٹیں کولیشن سرکار یہاں کی انڈیا الائنس کو پک کی ملے گی آپ نے کہا کہ یہ بات چیت ہوگی یہ کب تک شروع یہ کب تک بات چیت ہوگی کل میٹنگ کوئی پروپوزن ہے دلی میں ایسے سننے میں آ رہا ہے کیا ایسی میٹنگ ہے کوئی اور کب تک یہ سیٹ شیرنگ کا یہاں کا فارمولا آپ کر رہے ہو دیکھو ہماری نیشنل الائنس کمیٹی کے ممبر جو ہیں مکل واسنک جی کیونکہ یہ راہول جی کا وہاں پروگرام ہے گجرات میں وہ وہاں بزی تھے وہ آ رہے ہیں وہ شاید آج یا کل یا پرسون جو بھی ہے میٹنگ ہو رہی ہیں بات چیت چل رہی ہیں جو یہ فائنل ہوگا تو یہ جو جمہو کشمیر کی پانچ سیٹے ہیں یہ انڈیا الائنس کٹھے لڑے گی اور مجھے یقین ہے جس حساب سے بی جے پی نے ہم کو دو کنڈیٹ ویک کنڈیٹ جنہوں نے دس پینسے کا کام کانشنسیوں میں نہیں کیا لوگ ان سے تانگ آ چکے ہیں کسی آدمی کا کوئی کام نہیں نکلا کسی کو ان کی چٹی نصیب نہیں ان کی سبھاری نصیب نہیں ہاں انہوں نے کچھ کروڑ پتی بنائے خود کروڑ پتی بنے خرب پتی بنے لوگوں کا کچھ نہیں کیا تو اس بار لوگ قرارہ جواب ان کو دیں گے اور کانگریس یہاں سے جیتے گی اور الائنس پارٹنر جیتے گی یہاں پہ چرچائیں ہیں میڈیا میں بھی گرم ہیں کہ کانگریس میں کنڈیٹ نہیں مل رہا ہے خاص کر ادھمپور کانشنس میں اور جو جمہو میں مل رہا ہے وہ بھی آدھے آدھورے من سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی بہت سٹرونگ ہے اس وقت وہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں کانگریس میں لیڈروں کی برمار ہیں کم لیڈر ہیں ہمارے پاس کوئی بھی لڑ سکتا ہے ہمارا ادھر سات آٹھ کا پینل بنا تھا ادھمپور سے یہاں سے تیرہ لوگوں کا پینل بنا ہے اب کس پہ کانگریس ہائی کمانڈ مور ڈالے گی اس کو سارے مدد کریں گے اور اس کو جتائیں گے کانگریس میں لیڈروں کی کمی کہاں یہ تو باقی پارٹیوں میں بھی جو لیڈر ہم سے ہی چُرائے ہیں کانگریس کانگریس میں لیڈروں کی کوئی کمی نہیں ہے لیڈرشپ کی کوئی کمی نہیں ہے ایک سے بڑھ کے ایک دگج لیڈر اور آنسٹ لیڈر ہمارے پاس ہے ایک لاشٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ پرائیم سٹر بھی آ رہے ہیں ساتھ تاری کو بی جی پی یہ کلیم کر رہی کہ جمہوں کے ساتھ کشمیر والی میں بھی یہ گیم چینجر ہوگا جو ان کی رہی کوئی گیم چینج نہیں ان کی دکانہ بن جو ہو چکے جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا ایک بار آپ جھوٹ بول کے اچھے دن دکھا کے پندرہ پندرہ لاکھ دے کے دو کروڑ نوکریاں دے کے اس سٹیٹ کو وہ کریں گے جمہوں کو یہ کریں گے کشمیری پندتوں کو اسمان پہ چڑھائیں گے ایک بار جھوٹ بولیں گے دوسری بار جھوٹ بولیں گے تیسری بار لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ بھئی جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے آپ کیا موڈی چی آئیں گے دوبارہ جھوٹ بول کے چلے جائیں گے کیا کرے گیا دس سال میں کیا کیا آپ اس ساتھ سے لے کے چار دن کے بعد کوڈ آف کنٹیکٹ ہو کا کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے ان کا خاتہ ختم ہے نہ یہ جمہوں میں جیتیں گے نہ کشمیر میں جیتیں گے لاشٹ میں لاشٹ میں بریف میں ہی کیا آپ مہم مانے کہ آپ کا جو ڈیفرنس آف اپینین سیٹ شیئرنگ پر تھا وہ اب ریزالو ہو رہا ہے اور آپ لگ بگ فینش ہے کل یا پرسوں آپ سنیں گے کہ انڈیا ایلائنس میں کونسی سیٹ کس کو ملی ہے اور اس کے بعد ہمارے کنڈیٹ کا انو ساتھ میں ہی ہوگا اسی دن یا دوسرے دیں یہ فائنل ہے فائنل ہے تھانکیو بہت بہت شکریہ تو دیکھیں وکار سلوان جن صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑی بات کر رہے ہیں کہ ایک دو دن میں پورا فائنل ہو جائے گا کینڈیٹس کی سیٹ شیئرنگ کا بھی فارمولا جو یہاں اپوشن پارٹیز کا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینڈیٹس کون کہاں سے لڑے گا اس کا بھی اس پر بھی مہر لگے گی صرف ایک دو دن کی بات ہے جب یہ پوری تصویر اپوشن پارٹی کی صاف ہو جائے گی جمعو کشمیر کے حوالے سے کیمرمن صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمعو